کسی گاؤں میں ایک سادھو رہ کرتا تھا وہ جب بھی ناشتا تھا تب ہی بارس ہوتی تھی اس لیے گاؤں کے لوگوں کو جب بھی بارس کی جرورت ہوتی تب یہ لوگ اس سادھو کے پاس جاتے اور ان سے اندروت کرتے کہ وہ ناچے اور جب وہ ناچنے لگتے تو بارس جرور ہوتی تھی کچھ دیروں بعد چار لڑکے سہر سے گاؤں میں گھومنے آئے جب انہیں یہ بات پتا چلی کہ کسی سادھو کے ناچنے سے بارس ہوتی ہے تو انہیں یقین نہیں ہوا سہری پڑھائی لکھائی کے گھمنڈ میں انہوں نے گاؤں والوں کو چنوٹی دے دی کہ اگر ہم بھی ناچیں گے تو بارس ہوگی اور اگر ہمارے ناچنے سے بارس نہیں ہوئی تو سادھو کے ناچنے سے بھی بارس نہیں ہوگی اگلے دن صبح صبح گاؤں والے ان چاروں لڑکوں کو لے کر سادھو کے کڑیا کے پاس پہنچے گاؤں والوں نے سادھو کو ساری بات بتائی پھر ان لڑکوں نے ناچنا شروع کیا پہلے لڑکے نے ناچنا شروع کیا آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا پھر پہلا لڑکا تھک کر بیٹھ گیا پر بادل نہیں دکھے کچھ دیر بعد دوسرے لڑکے نے ناچنا شروع کیا اور ایک گھنٹے بیٹھتے بیٹھتے وہ بھی تھک کر بیٹھ گیا باقی دونوں لڑکوں نے بھی ایسا ہی کیا پر بارس نہیں ہوئی اب سادھو کی باری تھی اس نے ناچنا شروع کیا ایک گھنٹہ بیٹھ گیا پر بارس نہیں ہوئی سادھو پھر بھی نہیں رکا وہے ناچتا ہی رہا ناچتے ناچتے دو گھنٹے بیٹھ گئے پر بارس نہیں ہوئی چار گھنٹے بیٹھ گئے پر بارس نہیں ہوئی لیکن سادھو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دھیرے دھیرے سام دھلنے لگی کہ تبھی بادلوں کی گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد جوروں کی بارس ہونے لگی یہ دیکھ کر چاروں لڑکے دنگ رہے گئے اور ترند سادھو سے چھما مانگی پھر چاروں لڑکوں نے سادھو سے پوچھا بابا بھلا ایسا کیوں کہ ہمارے ناچنے سے بارس نہیں ہوئی اور آپ کے ناچنے سے بارس ہو گئی سادھو نے اتر دیا جب میں ناچتا ہوں تو دو باتوں کا دھیان رکھتا ہوں پہلے بات تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ناچوں گا تو بارس کو ہونا ہی پڑے گا اور دوسری یہ ہے کہ میں تب تک ناچوں گا جب تک کی بارس نہ ہو جائے سفلتا پانے والے میں بھی یہی گنڈ بدمان ہوتا ہے وہ جس کام کو بھی کرتے ہیں اس میں انہیں سفل ہونے کا پورا بھروسہ ہوتا ہے اور وہ تب تک اس کام کو کرتے ہیں جب تک کی اس میں سفل نہ ہو جائیں اس لئے اگر ہمیں سفلتا حاصل کرنی ہے تو اس سادھو کی طرح ہی اپنے لکچ کو پرابط کرنا ہوگا